ہلو ایوریون آج میں بات کروں گا آپ سے چیمپئن مٹیریل کے بارے میں کہ کیا ہوتا ہے یہ چیمپئن مٹیریل میرا یہ نصیب ہے میرے خوش قسمت یہ ہے کہ میں نے بہت سارے چیمپئنز کو قریب سے دیکھا ہے تو ان کو جو قریب سے دیکھا تو میں نے ان کی بہت ساری چیزیں اوبزورف کی اور اس سے مجھے ایک اچھا انسائٹ ملا یہی انسائٹ میں آج آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے تھو یہ جتنے بھی الگ الگ فیلڈ کے چیمپئنز ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ فیلڈ کو چھوڑ کر کسی اور فیلڈ میں بھی اتنے انٹلیجنٹ ہیں یا ان کو باقی سب چیزوں میں زیادہ کوئی انٹرسٹ ہے باٹ وہ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں اس فیلڈ کے اندر ان کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اور یہ جو چیمپئن ہوتے ہیں ان کا بہت سمپل فنڈا ہوتا ہے میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو بڑی بڑی باتیں اور بڑا بڑا گیان کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ایسا ہے ویسا ہے کیلکولیٹر لے کے اپنا ڈائیٹ چارٹ بنائیں گے اور کیا کیا کریں گے اس کا کوئی بوٹم ہی نہیں ہے اس کو تو ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں وانو بیز جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ لیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ ہوگا لیکن یہ لیا تو اس کو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا یعنی اجت کرنے کا کچھ نہ کچھ کارن چاہیے بس اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے سب پتا ہے اور میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے سب پتا ہے تو ایسے کئی لوگ ہیں جو بینا ریزن کے اجت کرتے ہیں یعنی اگر میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو آج آپ کی ماں کی قسم ہے آپ کو یہ لندو کھانا پڑے گا اور اس کے بعد آپ بولو گے کہ یہ لندو کھانے کے بہت سارے گلت گلت فائدے ہیں یعنی نقصان ہیں تو میں یہ مانوں گا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو ایک موقع دیا جہاں پہ ہم آرگومنٹ کر سکیں بگر جہاں پہ میں نے کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا وہاں پہ یہ بھائی صاحب سکھانا چالو کر دیں تو اس کا مطلب کہ ان کو کوئی چاہیے سننے کے لئے تو میں نے کئی چیمپینز کو دیکھے چیمپینز کو کوئی دکت نہیں ہوتی وہ زیادہ سوال نہیں پوچھتا وہ فالو کرتا ہے اور فالو ٹو دٹی کرتا ہے اور اسی جگہ پر ایک کسی اور انسان کو دے دیا اس میں دس سال بھی ہو جائیں گے اس میں کوئی بھی اچھے چینج نہیں آئیں گے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا وہیں کا وہیں رہے گا اور اس کے پاس سوال کی بہت لمبی لیسٹ ہوگی اس کے سوال کبھی ختم ہی نہیں ہوگے اور وہ کوئی بھی چیز کو فالو نہیں کرے گا جو اس کو بتائی گئی ہو کہ آپ یہ فالو کرو تو آپ کو یہ ریزلٹ اور کوئی ایسی نئی چیز نہیں کرے گا جو اس کو ایک اچھا ریزلٹ دے تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ چیمپئن جو ہوتے ہیں وہ بینا کسی سوال کے وہ گائیڈنس لے لیتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے میں نے ایسے بھی چیمپئنس کو دیکھا ہے جن کے کوچ ان کو غلط سلا دینے کے باوجود وہ اتنے یقین اس پہ رکھتے ہیں اور اتنا فوکس رکھتے ہیں کہ ان کی گیم ہی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ بھی فالو کرتے کرتے بھی وہ چیمپئن بن جاتے ہیں ان کا مین گول ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر کمپیٹیشن میں سب سے نمبر ون آنا بائی ہوک اور بائی کروک یعنی ان کو بس ایک ہی ہے کہ وہ میڈل ان کو چاہیے پھر وہ کبڑی ہو ریسلنگ ہو کچھ بھی ہو تو یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں جو چیمپئنس جو ایکچولی میڈل جیتے ہیں ان میں میں نے ایک اور چیز دیکھی چیمپئن مٹریل میں بہت ہمبل ہوتے ہیں بہت ہمبل اتنے ہمبل ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کبھی اس کا ابھیمان نہیں کریں گے یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کوئی گھمانڈ نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کافی بہت ہتہ کے ہمبل رہتے ہیں اور ڈاؤن ٹو ارث ہیں یہ سبھی لوگ تو چیمپئن مٹریل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارث ہوتا ہے اور جو وانو بھی ہوتا ہے وہ ایسے ابلے ہوئے انڈے کی طرح اچھلے گا کہ پوچھاؤ مت ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری دنیا پہ راج کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں خیر وہ لوگ کچھ اکھاڑ نہیں پاتا ہے اپنی زندگی میں وہیں کے وہیں رہتے ہیں اور دوسروں کو دوشتے تھے اور ان کی لائف میں کوئی بھی ایسی چیز بس وہاں وہیں پہ ہے آپ آج ان کو دیکھو دو سال کے بعد دیکھو وہیں پہ ہے وہی بات کریں گے وہی ٹاپک کے اوپر اجت کریں گے تو چیمپئن مٹیریل کے لئے ایک ہی چیز ہے کہ فوکس گول چیمپئن کا کام ہے کہ اس کو وہ گول میڈل لانا ہے اس کو سب سے اچھا دکھنا ہے یا اس کو سب سے زیادہ وزن اٹھانا ہے وہ اپنا کام کرے گا نہ کی سائنس کی باتیں کرے گا سائنس کی باتیں جو ہیں ان کے کوچ کا کام ہے ان کا کوچ بلے گا آپ یہ لے لو تو وہ لیتا ہے اور اپنا کام چالو رہتا ہے وہ اجت نہیں کرتا اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگ جو بس صرف اجت کے نام پہ باتچیت کرتے ہیں اور کوچ نہیں بس کمپلیٹ فیلیر کمپلیٹ زیرو پیسے ویسٹ کریں گے دنیا بھر کے اس سیمینار اس سیمینار اس لیکچر وہ جا کر بھی جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں ان میں کوئی بھی فرق نہیں نہ ہی سٹنگت میں نہ ہی فیزیک میں کہیں پہ بھی نہیں تو اگلی بار کسی اور اپت کو بات کروں گا تب تک کے لئے بی سیف بی سٹرانگ اور ہاں آئی سٹے